بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈیز و فوزی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے گو بھی گوشت کی ریسپی سیمپل بہت ایزی اور جو نئی کام کرنے والی بچی ہے ان کے لیے خاص طور پر میں بہت آسان طریقے کے ساتھ گو بھی گوشت بنا رہی ہوں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کوئی اس میں سے سٹیپ اسکپ نہیں کیجئے گا چینل جی شروع کرتے ہیں یہ جی میں نے سب سے پہلے بیف لیا ہے اور جو ہے اس کی بوٹی کا سائز آپ دیکھ لیں یہ بوٹی کا سائز ہے یہ آدھا گلو ہے تقریبا اور اس کو میں نے اچھے سے دو کے اس کو میں نے سٹین کر لیا ہے اس کا پانی اس کو ڈالتی ہوں میں پریشر کو کرنے تاکہ یہ ہمارا جلدی سے ڈیڑھی ہو جائے اب ہم ڈالیں گے اس میں دو گلاس پانی یہ تقریبا دو گلاس مجھے کم لگ رہے ہیں یہ ڈائی گلاس جی تقریبا پانی میں نے ڈال دیا اب ہم اس میں شامل کریں گے باقی انگریڈینس یہ جی پیاز ہے میرے پاس ایک درمینے سائز کا من پیاز دیا ہے وہ شامل کرتے ہیں چھلکے سمیدھ ہیں ٹھیک ہے جی یہ تین ٹوماٹر میں نے لے لیا ہے یہ پیس میں شامل کر دیں گے جب ہم اس کو پریشر کو بھولیں گے تو پھر ہم اس کا چھلکہ ریموو کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ شامل کریں گے میرے پاس نمک اور ریڈ میٹ اور لسن کی جو میں پیسٹ بنا کر رکھی تھی اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے میرے چینل پر اس کو بھی دیکھ لیجئے گا آپ یہ ٹو ٹیپر سپون ہے جی نمک میٹ اس میں شامل ہے اور اس میں تھوڑا سا لسن بھی شامل ہے اس میٹ سے سالن میں ٹیسٹ بہت اچھاتا ہے یہ ہاف ٹی سپون تقریبا میں نے اس میں حلدی شامل کر دی ہے اور اب ہم اس کو پریشور کو کر دیں گے بند بیس میٹ کے لیے تقریبا ہم اس کو بند کر دیں گے جس میں ہمارا گوش کر جائے گی پریشور کو ہم نے بند کر دیا ہے ڈائی گلاس پانیس میں میں نے شامل کیا تھا اور یہ بیس میٹ کے لیے اس کو میں نے بند کر دیا ہے اور فلیم بھی میں نے جو ہے میڈیم رکھا ہے اور ہم چیک کر لیے دیں گے ہمارا گوشت بہت اچھے سے گل گیا ہے اب ہم نے جو اگلا سٹیپ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈال لے تھے ٹوماتر ہم نے ٹو پیس کر کے اس طرح چھلکے سمیت اب ہم ہم نے اس کے چھلکے ریموو کر دیں گے اس طرح ٹوماتر اچھے سے گل بھی جاتا ہے اور چھلکے بھی آرام سے ریموو ہو جاتے ہیں اس طریقے کے ساتھ میں سارے چھلکے ریموو کر دوں گی یہ یہ ایک کلو گو بھی ہے ہمارے پاس ایسے تو ڈیڑھ کلو تھی تو کٹ کے تقریباً ایک کلو ہمارے پاس یہ رہ گی ہے تو میں نے یہ دیکھنے کی اس طریقے کے ساتھ ہم نے کٹ دیا اس کو نہ بہت موٹا کٹ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو میں نے بھاری بھاری کٹ ہے اس کو ہم ابھی گوشت ہمارا گل گیا ہے تو ابھی اس کو بھونتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو میں اچھے سے دو لیتا ہوں گوشت ہمارا گل گیا ہے اور اس کا جو ہے ٹوماتو کو چھلکا بھی ہم نے ریموو کر دیا ہے تو اب ہم اس گوشت کو بھوننے کے لیے اس پتیلے میں ڈالتے ہیں تقریباً میں نے اس میں ایک کپ جو ہے آئل شامل کیا ہے اور اب ہم اس گوشت کو بھون لوں گے ماشاء اللہ سے ہمارا گوشت بہت اچھے سے بھون چکا ہے گوشت کی بنائی بہت اچھے سے ہو گئی ہے جتنا اچھا آپ چیز کو بھونیں گے آپ کی چیز میں اتنا ہی پیس نکلے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے گو بھی یہ دیکھ لیں جی کٹ کے اب اچھے سے بھون کر دی تھی اور اب میں اس کو شامل کر دی ہوں یہ دیکھیں جی اب ہم گو بھی شامل کر کے اس کو بھون رہے ہیں اب اس کو ہم نے اسی طرح بھونتے لانا ہے تو ہماری گو بھی گل جائے گی یہ دیکھیں جی بھونتے گونتے ہی نا گو بھی پانی چھوڑ رہی ہیں اور یہ جو پانی چھوڑے گی اسی میں اس نکلنا ہے ایکسرا ہم کو پانی چھوڑے گی اس میں شامل نہیں کریں گے اب جی جو ہے ہنڈی نے جی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اب ہم اس کو نا مسالہ اور ہری وچھوڑا ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم چار سے پانچ مٹ کے لیے دم پر رکھیں جی چھوڑے گی اس کے لیے دنیا شامل نہیں کریں گے دو تین سبز مرچے تھی ان کو میں گھاٹ کے وہ شامل کر دی ہوں ہم اس کو دم پر رکھتے ہیں تاکہ تھوڑی سی اگر گو بھی میں تھوڑا فرق بھی رہ گیا ہے تو وہ بھی جو ہے گل جائے گی اور مسالہ کی خوشبوئی اچھی سے آ جائے گی یہ تھی جی آج کی ہماری رسپی گو بھی گوشت کی آئی ہاپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی رسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹسکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے جن کی صحت رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بیٹن بپن